کیا آپ جانتے ہیں کسی کو ایک حج یا دو حج نصیب ہوتے ہیں اور کسی کو کوئی حج نصیب نہیں ہوتا اس کی کیا وجہ ہے تو روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم آواز دو کہ تمہارے رب کا گھر تعمیر ہو گیا ہے اس گھر کی زیارت و تواف کے لئے چلے آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سارے جہاں کے لوگوں تک اور جو نسلیں قیامت تک ماں کی رحم اور باپ کے سلوے میں تھی ان میں بھی روح ڈال کر آواز پہنچائی اس آواز پر جس نے دتنے مرتبہ لبیک کہا اس کو اتنے ہی حج مؤسر ہوئے اور جس نے بالکل ہی نہیں کہا اس کو کوئی حج نصیب نہیں ہوا